جی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں جی شہباز بخاری فرینز پروپٹین ایٹرک کے پلیٹ فارم سے آپ کو بتا ہے کہ ہماری ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ اپنے انویسٹرز کے لیے اپنے انویسٹرز کے لیے ایک اچھی اپشن جو ہے ہمیشہ لائی جائے آج کی ویڈیو کے اندر میں مدینہ ہومز کے حوالے سے بات کروں گا یہ تین ملڈہ کے گھر ڈبل سٹوری کہاں پہ بنے جا رہے ہیں اس کا ڈیویلپر کون ہے اس کی پریسیس کیا ہوں گی تمام طرح چیزیں جو ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو آج ڈسکس کروں گا سب سے پہلے ہم اس کی سوسائٹی کے بات کرتے ہیں کہ کس سوسائٹی کے اندر یہ مدینہ ہومز بنے جا رہے ہیں یہ مریم ٹاؤن جو ہے کنگس ٹاؤن اور اس طرح سے الکبیر ٹاؤن کے جو آنر ہیں چودی اور اگزیب صاحب یہ ان کی سوسائٹی ہے جی مریم ٹاؤن ایلیس اپروف سوسائٹی ہے اور ریسنٹلی جو ہے اس کے اندر ڈیویلپر کا کام بڑی تیزی سے جاری ہوا ہے کیونکہ اس کے وجہ یہ ہی ہے کہ یہاں پہ جو ہے جو گھروں کی کمیٹمنٹ ہے وہ ایس اون ایس پوسیبل ڈیویلپر نے پوری کرنی ہے تو ڈیویلپر کے جو اگر میں بات کروں تو ڈیویلپر ہے جنہاں مدینہ ہیٹس والے جنہوں نے بیرے ٹاؤن لاہور کے اندر آلڈی تین سے چار ہائی ریس بلڈنگ بنا کے جو ہے وہ ڈیلیور کر دیئے ہیں ابھی مدینہ ہیٹ فور اور مدینہ ہیٹ فائف کے اندر جو ہے کنسکشن جا رہی ہے مدینہ ہیٹ فور جو ہے وہ انشاءاللہ within one year one and a half year وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا اور مدینہ ہیٹ فائف کی کنسکشن جلدی سٹارٹ ہونے والی ہے یہی وہیڈویلپر ہے جو کہ کمیٹمنٹ رکھتا ہے جی اپنے کسٹمرز کو لے کے اپنے نام کو لے کے بہت زیادہ یقین ابزرور ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو جتنے بھی انڈ یوزر ہیں کلائنٹس ہیں ان کو جو کمیٹمنٹ کی جائے جو ان کے ساتھ وہ ٹائم سے پوری کی جائے تو الحمدللہ ابھی تک انہوں نے جو بھی پرجیکٹس ڈیلیور کی ہیں وہ بالکل ٹائم بلکہ بیفور ٹائم جو ہے وہ ڈیلیور کی ہیں تو یہ ان کا گھروں کا پرجیکٹ مدینہ ہومز کے حوالے سے انشاءاللہ اگر اس کے میں ڈیویلپر کے بات کروں کیونکہ بہت سارے ایسے پرجیکٹس آپ نے مارکٹ میں دیکھے کہ جو آئے تو ضرور ہے لیکن ابھی تک ان میں سے کافی سارے جو ایسے پرجیکٹس ہیں جو کہ ابھی تک ان کی کنسکشن کا آغاز نہیں ہوا انشاءاللہ خلا جی مدینہ ہومز کی جو کنسکشن کا آغاز ہے وہ بکرہ عید کے بعد سٹارٹ ہو جائے گی اس کے اندر تین مرلہ جو گھر کی اگر میں پرائس کے بعد کروں تو ایک کروڑ دس لاکھ روپر اس کی ٹوٹل پرائس ہے اور اس کے اندر اگر میں اس کے ڈان پیئیمنٹ کے بعد کروں تو اس کی جو ستنہ لاک پچاس آزار اس کے ڈان پیئیمنٹ ہے اور اس کی کنفرمیشن ماؤنٹ ستنہ لاک پچاس آزار ہے اس کے بھی جی ہمارے پاس لیمٹر سی اپشنز رہ گئی ہیں بہت تیزی سے لوگ اس کے اندر انڈرسمنٹ کر رہے ہیں ناظرین تو اس کے اندر جو ہے مریم ٹاؤن ایک ایلڈی سپروف سوسائٹی میں نے آپ کو بتایا ایک کروڑ دس لاکھ روپر کا ٹوٹل ہے آپ کو یہ پلوٹ پڑتا ہے تین سال کی اس ٹاون پلان ہے اور ابھی آج بھی کی ڈیٹ کے اندر بھی اگر میں بات کروں تو الکیبیٹ ٹاؤن فیس ٹو جو اس سے تھوڑا سا پیچھے کر کے تقریباً تین سے چار کروڑ بیٹر بیچھے آئیں تو الکیبیٹ ٹاؤن فیس ٹو آتا جو انہی کی سوسائٹی ہے تو وہاں پہ آپ کو جو بنا بنایا گھر ہے تین ملے کا اس ٹائم تقریباً ایک پندرہ اور ایک بیس کے اندر آپ کو جانے کے ایک روڑ پندر لاکھ ایک روڑ بیس لاکھ کے اندر آپ کو گھر ملتا ہے آج کی ٹیٹ کے اندر جو آپ کو پرائسز مل رہی ہیں آنے والے وقتوں میں اس کی پرائسز اپریشیٹ ہوں گی اور یہ بھی پری لانچنگ ریٹس ہیں جی اس کے اندر آپ بکنگ کر رہے ہیں اس سے پہلے ایک اپنے ریٹس پڑھا دیں آپ کو یہی گھر ایک روڑ دس لاکھ کے بجائے ایک روڑ بیس یا تیس لاکھ کے بجائے ان فیچر دیکھنے میں نظر آئے گا تو ان ان کے لئے بھی بہت اچھی اپشن ہے جی ریوڑ روڑ پر مجود یہ سوسائٹی ہے جی اڈا پلوٹ سے اس کی میں میکسیمم ڈسٹنس کے بات کروں تو اڈا پلوٹ سے آٹھ کلومیٹر جو ہے اس کا ڈسٹنس بنتا ہے اور یہاں سے نیر بائے بہت سائز سوسائٹیز ہیں جناب اور رنگ روڑ کو آپ ایزلی اپروچ کر سکتے ہیں اور رنگ روڑ کی طرح آپ لاہور میں کسی بھی جگہ بہت آسانک جا سکتے ہیں اس کے جو اسٹارمنٹ ہے اس کی وہ بہت ہی کم اسٹ دن پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پچاس ہزار روپے صرف اس کی مہارا انسٹارمنٹ سے باقی بلون پیومنٹ ہے جناب چھے لاکھ سولہ ہزار روپے وہ آپ نے ایوری سکس مند دینی ہے تو ایک بڑی اچھی اپشن ہے اس کو ضرور آپ جو ہے وہ اس کا تصور کریں اس کا ضرور آپ انویسمنٹ کریں تاکہ آپ کو آنے والے دنوں کے اندر جو ہے اس کو اگر آپ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو فائدہ ہو اپنی دعا میں یاد رکھی گا شہباز بخاری کو اللہ حافظ موسیقی